بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر کامڈان کینڈا نے بیرون ملک سے آنے والے نئے طلبہ کے لئے امیگریشن قوانین میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان انڈیا سے ہزاروں کی ضداز میں سٹوڈنٹ جو کہ وہاں جانے کا پلان کر رہے تھے تو وہ ان کے لئے پہنے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہیں تو انہی نئی قوانین کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ انہی قوانین سے ہمارے جو طلبہ ہیں ان کے اوپر کیا ایمپیکٹ پڑے گا کونسی پالیسیز ہیں وہ چینج ہوئی ہیں اچھا مزید دسکشن سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو وہ چینل ضرور سبکرائب کر لیجئے گا تاکہ نیکس جو بھی ایسی انفاریبیٹیوز آئیں گی تو اس کا نوٹسکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا جی جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے تبدیلی تو جی آئی سی کے تحف جو پہلے رقم جمع کروانی ہوتی تھی جو کہ پہلے دس ہزار ڈالر تھی اب اس کو انکریز کر کے بیس ہزار اور چھے سو کچھ ڈالر کر دیئے گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ اکیس ہزار ڈالر یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ اماؤنٹ کر دی گئی ہیں تو یہ اماؤنٹ جو کہ پہلے آپ کو ایک سال کی ٹوشن کی اور جو آپ کے سفلی اخواجات ہیں اس کے علاوہ آپ کو جمع کروانی ہوتی تھی تو وہ پہلے دس ہزار تھی اور جو کہ ابھی بڑھ کے آلموسٹ سے ڈبل اکیس ہزار کے قریب قریب ہو گئی ہیں دوسری جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ ورکنگ آرز تر ایلیونٹ ہے دوسری بڑی تبدیلی ورکنگ آرز کے حوالے سے ہے کوویڈ کے بعد کینیڈا نے فل ٹائم علاو کیا تھا جو کہ پہلے صرف بیس گھنٹے سٹوڈنٹ کام کر سکتے تھے لیکن اس کو بڑھا کے فل ٹائم کر دیا گیا تھا تو ابھی وہ قانون اکتیس دسمبر دو ہزار تیس کو ختم ہو رہا ہے تو ابھی انہوں نے ریسنلی ایکسٹینڈ تو کیا ہے جو کہ اپرل دو ہزار چوبیس تک تو وہ کنٹینیو رہے گا لیکن اس کے بعد شاید اس کو ختم کر دیا جائے گا پھر تیسری بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ ورک پرمنٹ کے حوالے سے ہے پہلے انیشلی یہ تھا کہ اگر آپ دو سال کی سٹڈی کرتے ہیں کینڈا میں تو آپ کو تین سال کا ورک پرمنٹ مل جاتا تھا اور اس کے بعد آپ کو اٹھار اٹھارہ ماہ کا تین دفعہ ورک پرمنٹ وہ آپ رینیو کروا سکتے ہیں لیکن ابھی نئے قوانین کے تحت آپ وہ جو ورک پرمنٹ ہے ایڈیشنل ایٹین منت اس کے لیے ایکسٹینشن کے لیے آپ اپلائیں نہیں کر سکیں گے لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا ہے کہ وہ سٹوڈنٹ جن کے ورک پرمنٹ کی معیاد اکتیس دسمبر دو ہزار تیس تو ختم ہو رہی تھی تو وہ ڈیپنیٹلی اٹھارہ ماہ کی ایکسٹینشن لے سکیں گے تو یہ ایکسٹینشن والا سینہ یہ ختم ہو جائے تو یہ کچھ انفارمیشن تھی نئے قوانین کے بارے میں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں ورحال آپ نے کوئی ڈیسکیں لینا ہوگا تو آپ چیزوں کے بارے میں اپنے کنسلٹنس پر ضرور رہی لیجئے گا اور جو کینیڈا کی امیگریشن کے ویب سائٹ ہے اسے بھی آپ نے اس کو کنفرم ضرور کر لینا ہے تو تاکہ بعد میں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا بڑے تو امیل کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ